اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ مارے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پون سکے دوستو آج بات ہوگی کہ ہم جو ہے نا کیسے دس مرگیوں سے اپنا ایک فارم بنا سکتے ہیں دس مرگیوں کی فیزیبیلٹی آپ دوستو کے تک شیر کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سننی ہے اور ایک مین بات یہ فیزیبیلٹی تب جو ہے نا ایفیکٹیو ہوگی جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں گے اور پوری اس کو جو ہے نا ایک ریگلر طریقے سے لے کے چلیں گے ان کے بیماری کو خیال کرنے گے ان کے ویکسینیشن کا خیال کریں گے تب جا کے یہ آپ ہماری جو فیزیبیلٹی ہے نا تب جا کے ایفیکٹیو ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ہم مرگیاں پال لیں اور وہ مارچ ہیں تو پھر یہ فیزیبیلٹی ہے نا یہ فاری ساری ہے نا یہ حضور ہے کوئی بتانے کا مقصد نہیں ہے اس کا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دس مرگیوں سے جو ہیں میں ایک پام بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ دوستوں کے تر شیر کرتا ہوں آپ کے پاس ہیں دس مرگیاں دیسی یور دیسی ٹھیک ہے ڈیلی کے وہ دیتی ہیں دس انڈے سوری سات انڈے دیتی ہیں دس مرگیاں سات انڈے دیتی ہیں ٹھیک ہے سات انڈے دیتی ہیں تو وہ ایک ماہ کے اندر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اپنا ایک ماہ کے اندر آپ کو پندرہ انڈے بھی دیں اگر ایک مرگی آپ کو پندرہ انڈے بھی دیں پھر بھی ڈیلی کے اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ آپ لگا لیں کہ اپنا ایک ماہ کے جو ہے نا ایک مرگی کتنا دے گی تو وہ خود آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک مرگی آپ کو جو ہے نا پندرہ انڈے دیتی ہے ایک ماہ کے تو آپ کی جو ہے نا اگر دس بنا سات آتے ہیں ڈیلی کے انڈے تو وہ آپ لگا لیں مطلب وہ آپ کے بن جاتے ہیں سو ایک سو پانچ انڈے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں آپ کے سو ایک سو پانچ انڈے جو ہے نا آپ لگا دیتے ہیں انکیو بیٹر کے اندر یہ ہیں جسٹ ایک ماہ کے انڈے اور میں نے لیے ہیں ان سے زیادہ لیے ہیں میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں میری دس مدیہ ہیں ابھی جو میں نے انکیویٹر میں اندر لگایا ہیں وہ تھا مجھے ہمیں ایک سو دس انڈا تھا مگر میں نے آپ کو سو یا ایک سو پانچ بتایا ہے تو آپ جو ہیں ان سے لے سکتے ہیں سو اور ایک سو ایک سو پانچ انڈے ایزی لی لے سکتے ہیں اچھی کیر کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کو آپ لگا دیتے ہیں انکو بیٹر کے اندر انکو بیٹر کے اندر لگائیں گے تو سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے نا ان کی فرٹیلیٹی چوزے نکلنے کی ریش ہو جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ اتنے آپ کے ضرور نکلیں گے سیونٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ ضرور نکلیں گے رات میں نے اپنا جو ہیچ لگایا ہے اس کو چیک کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا سیونٹی رون پرسنٹ پروس کی میں ہя مطلب ہیچبیلیٹی ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کی جو ہے ستر چوزہ سو میں سے ستر چوزہ ایزیلی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ماہ کے اندر آپ کا ستر چوزہ نکل سکتا ہے اسی طرح سے آپ اگر ان کو چھ ماہ جو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لگا لیں آپ ایک ماہ اگر ستر چوزہ نکلتے ہیں تو چھ ماہ کے جو ہے چار سو بیس چوزیں نکلیں گے آپ چارسو جو نا چار سو بیس نہ لگائیں آپ چارسو لگا لیں یا ساڑھے تین سو لگا لیں چھے ماہ کے اندر آپ کی ساڑھے تین سو جو ہے نا دس مرگیوں سے آپ ان کی پروڈکشن کروا سکتے ہیں ساڑھے تین سو کے پروڈکشن ایزیلی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس ان کو پال نہ ہے ان کی کیئر کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ سیر کرنا شروع کر دیں نہیں اتنی خرچہ نہیں ہوتا دس مرگیوں کا اتنی خرچہ نہیں ہوتا تو بندہ ایزلی ان کو پال سکتا ہے تھوڑی انویسٹمنٹ سے بندہ اس کو شروع کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ سیکھتا بھی چاہے لرن بھی کرتا جائے اور اس کو انکریز کرتا جائے ایکسپینڈ کرتا جائے اس کو ایستہ ایستہ بڑھاتا جائے کیونکہ جاندار چیز ہے اس کو جو ہے نا پوری پلاننگ کے ساتھ ایک پوری سیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ سے مطلب سو دو سو تین سو یا پانچ سو ہزار مرگی ڈال دیں اور آپ کو کوئی زیرو کا بھی تجربہ نہ ہو تو اس طرح سے آپ کے لئے مشکل ہوگا جی کہ جب آپ جو ہے نا ایک ماہ کے انپنا ایک چھے ماہ کے اندر ساڑھے تین سو بریڈر تیار کر لیں گے تو آپ خوندازہ لگا لیں کہ ایک سال کے بعد آپ کے پاس کتنی مرگیاں ہوں گی ٹھیک ہے دوسرے چھے ماہ بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں پہلے چھے ماہ کے اندر آپ نے اتنی بریڈر تیار کر لیے ہیں اگلے چھے ماہ کے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان چھے ماہ کے اندر جو ہے نا آپ ہزار سے اباب جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کام کریں تھوڑے سے سٹارٹ کریں دس بیس چالیس پچاس سے سٹارٹ کریں ان کو سیکھیں ان کو جو ہے نا پالنا سیکھیں ان کی ویکسینیشن پراپر اور ہاں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا آپ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ فیزیبیلیٹی تب آپ کی ایفیکٹیو ہوگی جب آپ اس کو پراپر طریقے سے لے کے چلیں گے ان کی ویکسینیشن کریں گے ان کی جو ہے نا پوری کیر کریں گے تب جا کے یہ ایفیکٹیو ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ کو جو ہے نا مرگیاں لا کے رکھ دیں اور ان کی ویکسین بھی نہ کریں اور اچھی ان کو ویکسین کیجئے گا اور امپورٹڈ ویکسین لوکل ویکسین بھی نہیں کرنی کسی اتھینٹیک بندے سے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تب آپ نے ان کو ویکسین کرنی ہے جتنے دوست احباب مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو میں میرا ویٹس ایپ نمبر اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے تو میں ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتا ہوں ایک ایک بندے کو جواب دیتا ہوں تو الحمدللہ دو سے اڑھائی سال کا تجربہ ہے تو اتنی اب سمجھ لگ گئی ہے ان کی ویکسینیشن بیماریاں سارا کچھ اللہ حمدللہ پتہ لگ گیا ہے آدھے ڈاکٹر ہم بھی بن گئے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ سیکھ کے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کی اچھی کیر کرنی ہے ان کی اچھی ویکسین کرنی ہے تو اللہ حمدللہ یہ فیزیبیلٹی آپ دوستوں کے شیئر کی ہے تو اس سے آپ اسی سے اوپر عمل کر کے اللہ حمدللہ ایک سال کے بعد آپ ایک اچھا فارم اپنا بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں کام سے سٹارٹ کریں تھوڑے سے سٹارٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم زیادہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک جو نا پورا ایک پلین ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اندھوار نہیں کر دینا ٹھیک ہے باقی یہ تو مرگیوں کا کام ہے جاندار چیز کا کام ہے اس کو بڑا ہی دھیان سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی باقی ہم میں اپنا نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ آپ جو ہے نا کس کس موسم میں چوزے ہیچ کروا سکتے ہیں اور ان کو اندھو کو جو ہے نا کیسے آپ سیو کر سکتے ہیں کیسے ان سے چوزے نکلوا سکتے ہیں تو یہ بھی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکے تینک یو سو مچ اللہ حافظ